موسیقی 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 رسالت بلنے سے پہنے رسول کی زندگی کیسی ہونے چاہیے اور کیسی رہی ہے ہماری تعلیم میں آدم علیہ السلام سے لے کر سیانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک رسول کی زندگی کیا رہی ہے رسول اپنے قوم میں سب سے بہتری زندگی گزارنے والا انسان ہوتا ہے ایک رسول اپنے قوم میں سب سے عزت والا اور احترام والا مقام والا اعلیٰ خاندان حصہ و نصف کے اعتوار سے بھی اور ہر لحاظ سے بھی اپنی قوم اور اپنی علاقہ احساس سے ایک زندگی گزارنے والا ہوتا ہے رسول پاک باز ہوتا ہے پاک باز کا مظلم ہے کہ بلکل پاکستان امیت کا گناہ اسے پاک گناہ اسے صاف اور نرم نرم خو نرم خو کا مطلب ہے کہ نرم مذات نرموے سے بات کرنے والا عدم اور احترام میں بات کرنے والا نیتیت نیتیت کی بنا ہے اچھے کردار والا اچھے سیند والا سچا اور امانتدار ہوتا ہے سچا اور امانتدار قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو امانتدار بنایا ہے امین بنایا ہے وحافر قلط安 امین امین شہر کی قسم اٹھا کر نبی علیہ السلام کی قسم اٹھائی گئی ہے قرآن بنید کے اندر سچا رمانتہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی مثالیں نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پاڑ چڑھ کر صفحہ پاڑی پر چڑھ کر آپ علیہ السلام نے اعلان کیا تو اس وقت آپ نے اپنے زندگی کو کھول کر آپ تمام لوگوں کے سامنے رکھا کہ بھائی میں نے تمہارے ترمیان ایک زندگی گناری ہے کہ تم نے مجھے جھوٹا پایا کہ تم نے مجھے کبھی جھوٹ پھولتے ہوئی کبھی گناہ کرتے ہوئی کبھی ایسی بات کرتے ہوئی سب لوگوں نے کہا کہ ماہ جرم نہ بنا کر اللہ صدقہ اے کممبر ہم نے جب بھی آپ کا تدرپا کیا ہے مشاہدہ کیا ہے تو آپ کو سچا ہی پایا ہے تو یہ رسول کی اثر ندری ہوتی ہے کیونکہ سچا اور اماندار ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نام پہنچا ہوتے مفت کوئی اس کو بے اعتبار یا جھوٹا نہ کہہ سکے کوئی انسان کو بے اعتبار یا جھوٹا نہ کہہ سکے اور وہ اس دعویٰ سے کہہ رہے کہ فاپس رمیس تفیر کو ٹرمیلوں میں قبلی ہی سنے یونس کے آیت نمہ سوارہ کمار اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ بے اماندار ہوتاں کے اندر ایک زندگی گذار کر آتا ہے تو اس لیے وہ اپنے زندگی لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ میں نے تمہارا سامنے ایک دھالی بداری ہے ایک لوگ دیا ہے کہ میں جھوٹ بھولتے ہوئے دیکھا کسی پر توامک لگا vendے دیکھا کبھی ایک گناہ کو دیکھا کبھی کسی نے نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ ہے جب میں انسان کے انسان کے امپر جھوٹ ن Hirschrit نہیں بھول سکتا کسی عام انسان کے امپر کبھی توامکن نے لگا سکتا تو میں اللہ کے معروفے میں کیسے جھوٹ بھول سکتا ہوں یا اللہ کے ممنون کے سے توہر لگا سبتا ہو تو یہ ہمارے آج کا چپتر تھا رسالت کا رسالت کی معنی ہے رسول کے اور رسول کس کو کہتے ہیں اور رسول ابن نبی کس کو کہتے ہیں تو رسالت ملنے سے پہلے رسول کیا ہوتی ہے آج کا ہمارا یہ چپتر ہو یہ سبتہ اس در اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کو سکتے ہیں چھتا عوض کا سوال کا نواہ دیا جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ